السلام علیکم جی والیکم سلام جی میں اظہار بات کر رہوں ہیوستن سے میں نے تھوڑی دیر بیل کال کی تھی کال راپ ہو گئی تھی تو اس میں دوسرا میرا question تھا کہ یہاں پہ ہمارے ایک مسجد ہے تو وہ بند ہے currently جمعہ جو ہے وہ ہم چار کی گروپس بنا کے باہر اذان دے کے ہم دو خط بھی دے کے پڑھ لیتے ہیں تو کیا یہ valid ہے کہ نہیں یا ہم پہ گھر میں زہری پڑھ لیں اور پھر ابھی تراوی بھی آئی گی تو اگر اس وقت بھی یہ situation ہو تو اس میں پھر کیا ہو کہ میں تراوی ہم اسی طرح چار چار ساتھی یا جتنے بھی ساتھی ہیں ایک دو ہم ہو جائیں جماعت سے تراوی کریں بہت اچھا بہت valid سوال ہے current situation کے مطابق ہے پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے بلکل یہ آپ جس طریقے سے آپ نے بتایا ہے کہ آپ چار لوگ مل کے جمعی کے نماز پڑھ لیتے ہیں دو خطبے دیتے ہیں گھر میں پھلے کریں یا گھر سے باہر کسی جگہ پہ آپ جیسے آپ کرتے ہیں تو دونوں جگہ صحیح ہے گھر میں اگر ایک بڑا کمرہ ہے کوئی ایک بیڈ روم ہے یا سوری ڈرینگ روم ہے یا ویسے کوئی دالان ہے برامدہ یا سین ہے یا باہر آپ کسی میدان میں چلے کہ وہاں جا کے کر رہے ہیں تو چار آدمی جو ہے کم سے کم یہ ایک امام اور تین مختدی تو بس یہ اگر جمعہ کے لئے جمعہ ہے تو بس یہ ہے کہ اس طریقے سے آپ دو خطبے کر کے جمعہ بلکل پڑھ سکتے ہیں بلکل ویلیڈ ہے اور کرنا چاہیے کرنا چاہیے بلکہ میں تو کہتا ہوں مسجد کے اندر ہی ان چیزوں کا اتمام ہو رہا ہے مسجد کھولی رہے یہ چار چار پانچ پانچ جو سی ڈی سی کی جو گائیڈ لائنز ہیں سی ڈی سی کی گائیڈ لائنز کے مطابق جو ہے وہ چار چار پانچ پانچ کی اٹولیاں آ کے جمعہ کرتے رہیں میرا خیال ہے دو گھنٹے کے اندر جو کافی لوگ نہیں مڑ جائیں گے تو لیکن یہ ہے کہ بہرحال تو مسجدیں آپ کی بند ہیں لیکن آپ کی جگہ پر اسی طریقے جمعہ کریں بلکہ یہ ویلیڈ ہے بلکہ یہ جو کرنا ہی چاہیے آپ کو یہ بہت اچھا ریکمنڈیبل ہے کیونکہ اس لئے کہ زور کی نماز سے زیادہ بیٹری ہے کہ آپ جیومی کی نماز پڑھیں اور باقی یہ ہے کہ آپ یہ تراوی کے حوالے سے بھی بلکل یہی ہے کہ سی ڈی سی کی جو گائیڈ لائنز ہیں کہ کتنے لوگ گائیڈ لائنز ہیں کہ کتنے لوگ گائیڈ لائنز ہو سکتے ہیں چار پانچ چھ آٹھ دس جتنے بھی ہیں تو اتنے لوگ جو کٹھے ہو کے آپ تراوی کی نماز پڑھیں اب اگر کوئی حافظ قرآن اگر حافظ قرآن نہیں ہے تو علم طرح قیف کے ذریعے سے آپ یہ تراوی کی نماز جو اپنے گھر کے اندر بھی جماعت کرا سکتے ہیں اور گھر کے باہر یہ کوئی جگہ ہے کسی ہال میں یا کسی میدان میں جہاں بھی مناسب ہو بلکل اسی طریقے سے آپ تراوی کی نماز کریں بلکل ویلیڈ ہوگا اور یہ بہت زیادہ انشاءاللہ قابل سواب بھی ہوگا بہت شکریہ حضرت